موسیقی چترال کی سیاحتی مقام وادی کلاش کے بنیادی مرکز سہت بمبوریت کو عالمی ادارہ سہت نے جدید طرز کا ایمبولنس فرام کی جس سے علاقے کی لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اب اس ایمبولنس میں کسی بھی ایمرجنسی کے صورت میں مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاہوں کو بھی بروقت بڑے ہسپیٹل پہنچایا جا سکے گا تفصیل گل ہم ماتفاروں کی کیس ریپورٹ میں سیاحتی مقام وادی کلاش بمبوریت کے بنیادی مرکز سہت کو عالمی ادارہ سہت نے ایمبولنس اتیہ کیا یہ ایمبولنس جدید دور کے تمام سہولیات سے آراستہ ہے اس اسپتال کو بیس پچھے سال پہلے ایک اقلیت ایمینے نے ایمبولنس ڈونیٹ کیا تھا مگر باقی دے اقبال نہ ہونے کی وجہ سے ابھی ایمبولنس ناکار ہو چکی ہے ایمبولنس کے آنے سے وادی کلاش کے مستمر کلاش دونوں قویلوں کے لوگ بہت خوش ہیں اس سلسلے میں بیچیو بموریت میں ایک تقریبی مناقض ہوا جس میں ڈیپٹی کمیشتر چطرال محمد علیم امان خصوصی تھے ڈیچو چطرال ڈاکٹر فیہ ضرورمی کے مطابق اس ایمبولنس کے آنے سے یہاں کی مریضوں کو بہت سہولت ہوگی ایمبولنس کے آنے سے جو ایک تو امرجنسی سیچویشن میں جو پیشنٹ کو یہاں سے جلدی یہاں سے کسی رفریل سینٹر یا ایک بڑے حصوطال جو متقل کرنا ہوتا ہے اس میں ہمیں مدد ملے گی ڈیپٹی کمیشتر چطرال نے آزار خیل کرتے ہوئے ایوڈیو چو کے شکرے بھی ادا کیا ڈیوی ایچو کے بہت زیادہ ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی موڈیفائیڈ قسم کی ہمیں دی جس کے اندر جو پریامری جو چیزیں ہیں وہ اویلیبل ہیں اور یہاں آپ کو پتہ ہے یہ سیاتی مقام بھی ہے اور یہاں کے لوگوں کے جو ہے نا بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ان کا روڈز کی آلت بہت خراب ہے اور یہاں پیشنٹ لے جاتے جاتے اکثر لوگوں کی ڈیس ہو جاتی تو اس کے لیے یہ بڑا وہ کرے گا ہے کلاش سماجی کارکون شہرہ کا کہنا ہے کہ اب یہاں کے خواتین زجگی کے کیس میں آسانی سے چترال اسپطال کو اس ایمبلیس پہ پہنچا ہے جا سکے گی جو خواتینوں کی ایک ساری ڈیلیوری کے ٹائم پہ میں بتاؤں گی سب سے بڑی مسئلے تو یہ ہی ہوتا ہے کہ خواتین اسپیشلی جب ڈیلیوری کے ٹائم ہوتے تو پروپر ٹائم پہ ملپ ہو ہونا چاہیے اگر دیکھ کوئی ایمبلیس آگئے تو ان کیسی طرح کی کچھ ملپ بڑی بات ہو تو ہم ایمبلیس میں سیف لی طریقے سے اس کو چترال لی جائے جا سکتا ہے وادی کراش کے پہرے ڈکٹر ولی کا کہنے کی وہ اس علاقی کے لوگوں کے لیے مزید فلاح میں بہت کے کام جاری رکھیں گے کارڈک پیشنز جو تھے اس سمانے میں بہت کم تھے لیکن ابھی کارڈک پیشنز زیادہ ہوئے ہمارے تو اس ہم نے سوچا کہ یہ کارڈک سینٹر یہاں پہ بمورید میں جو ہے نا ہم کھولیں لیس کم از کم ان معذور بچوں کو ہم ویلچئر پروائیڈ کریں تاکہ ان ویلچئر سے ایک دن میں بھی اگر پانچ سیکنڈ کے لیے بھی ان کے چہرے میں مسکرات آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تقریب سے ڈسٹرک پولیس افیسر چترال منتحب ناظمین کانسلر سماجی کارکنوں اور علاقی کے امیدین نے بھی سارے خیال کیا اس موقع پر ایٹرپی کمشتر نے بعض اہم نویت کے مسئلوں پر فوری نوٹس لے کر انہیں حل کرنے کا حکم دیا تقریب میں کثیر تعداد میں مسلم اور کلاش کمیونٹی کے خواتین و حضرات نے شرکت کی